اسلام علیکم صبح خیر و امید ناظرینہ سب خیریت سے ہیں پہ پودوں پہ اور ہر جگہ ہوتا ہے وہ ایک دم سے بلکل کلین ہو جاتا ہے اور پھر جب دھوپ نکلتی ہے تو everything looks so shiny بارش بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اسلام آرالپنڈی میں ہے لیکن اور جگہوں پہ جب ہوتی ہے تو بہت ہی رحمت کے ساتھ زحمت ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے جس طریقے سے ہم نے چیزیں بنائی ہیں تارے ہیں روڈز ہیں کیا کیا کھڑے ہیں مین ہولز ہیں امین وہ سسٹم اتنا کوئی ناقص ہے کہ بارش ہونے کے بعد ساری چیزیں آیاں ہو جاتی ہیں اور سارا کچھ پتہ لگتا ہے کہ اوہو یہ رحمت تو مزا ہی آتا ہے جو areas بہت اچھے بنے ہوئے ہیں they are very lucky لیکن جو شہر کے حالات ہوتے ہیں اور جو گلیوں کے کچوں کے حالات ہوتے ہیں اوفہ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ جب انسان گاڑی پہ جاتا ہے وہاں پہ تو پھر idea ہوتا ہے کیا ہے this is the system کہ جب آپ بارش ہوتی ہے اس کے بعد ہی پتہ لگتا ہے ظاہر ہے جب سب کچھ خوشک ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہی لگ رہا ہوتا ہے لیکن especially کراچی میں جب بارش ہوتی ہے my god میں آپ کو بتا نہیں سکتی defense کراچی جو ہے وہ مجھے اب لگتا ہے کہ بالکل ایسے جب میں وہاں پہ جاتی ہوں اور جب گاڑی چلا رہی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ war zone ہے کوئی وہاں پہ جنگ ہوئی ہے اس کے بعد ٹوٹی ہوئی چھڑکے ہیں مطلب اور اوپر سے drainage کا system یہ بنایا کہ جی اندر defense میں جتنی roads ہیں ایک طرف road تھوڑی سی بنی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے ایسے ایسے کر کے وہ lines بنائی ہوئی ہیں drainage کی جس میں اگر گاڑی جاتی ہے تو اتنے خڑے type کی feel آتی ہے اس میں اور ہر جگہ اتنے بڑے بڑے خوبصورت کڑوڑوں روپے کے گھر ہیں اور آپ دیکھیں کہ defense housing authority جو کراچی کی ہے اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھیں کہ جو سڑکوں کا حال ہے جو pipes ہیں تارے لٹک رہی ہیں مطلب it is میں کہتی ہوں نا unbelievable کہ آپ لاہور کا جب ڈی ایچ اے دیکھتے ہیں ادھر کی سڑکیں دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کراچی کراچی میں تو کوئی development asset سوائے وہ جو لیاری بائی پاس ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ جاتے ہیں تو وہی حال ہے کیونکہ میں ہمیشہ سے کراچی میں ہی رہی ہوں اور ڈرائیونگ بھی وہیں کی ہے تو ایک تو ٹرافک تو obviously بڑھ گئی ہے لیکن جو سڑکوں کا manholes کا تاروں کا حال ہے that is unbelievable so i hope ہمارے جو سندھ حکومت ہے وہ کراچی کے اوپر تھوڑا دھیان دے کیونکہ تنے سارے وہاں لوگ بستے ہیں especially جو اندر اندر apartments flats اور چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں i mean کچھرے کا جو وہاں پہ system ہے بالکل ہے ہی نہیں مطلب سوچیں 8-10 سال سے کچھرہ وہاں پہ dump ہوتا جاتا ہے لیکن کہیں اس کا اس کو سئی جگہ پہ کوئی recycling یا کچھ بھی نہیں بس پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے اور سوچیں اب کچھرے میں بارش جب ہوتی ہے تو کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں کتنے ملیریا مچھر مظلہ آپ سوچیں کہ وہاں پہ لوگ پھر جو پینے کا پانی ہے وہ سیورج کے پانی میں مکس ہو جاتا ہے اور پھر لوگ کتنے بیمار ہوتے ہیں اب یہ تو انسان کی غفلت ہے حکومت کی غفلت ہے جو کہ میں بتا نہیں سکتی کہ کراچی جب میں جاتی ہوں میں خون کے آنسو روکے آتی ہوں کہ یار دیکھو یہاں پہ اتنے لوگ بستے ہیں اور there is no good facility there اسلام آر آلپنڈی میں بھی اب کیونکہ influx آف لوگوں کا بہت زیادہ ہو گیا ہے مختلف ایریا سے ٹرافک زیادہ ہو گئی ہے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں ادھر بھی یہ حال اب آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے لہور کا بھی اندرون لہور کا ہے سو یہ کب ٹھیک ہوگا نظام یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے سو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ آج کا آپ کو سوال بتا دوں کہ سب سے پہلے سوال بتا دوں کہ آلات موسیقی کا بادشاہ کون سے ساز کو کہا جاتا ہے یعنی انسٹرومنٹس کا جو کنگ ہے آلات موسیقی کا بادشاہ وہ کون سا ساز کہلاتا ہے ساز کا نام آپ نے بتانا ہے 051-410-2357 پہ اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہوں گے وہ ڈھول پلیئرز ہیں استاد جعوید ہیں استاد برکت علی ہیں ماسٹر عدیل شریف ہیں اور ساتھ میں شہنائی پلیئرز ہوں گے ماسٹر امین ساجد محمود اور آج ناظرین بہت ہی کوئی بلاسٹ from the past میں بابر علیہ میرا ایک ہم نے میزیکل پلے کیا تھا لانگ پلے کیا تھا یہ جہاں اس کا گانہ ہے جو کہ میرے پروڈیسر اماد نے بڑے شاک سے کہا اس میں جو میرا ہیئر سٹائل تھا اس زمانے میں وہ میرا ڈیزاسٹر ہیئر سٹائل تھا لیکن اوویسی شوٹنگ کرنی تھی تو کمپلیٹ بھی کرنا تھا تو وہ یہ جہاں کا ایک سانگ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ دکھانا ہے باہر کا موسم بھی ہے آج ہماری جو نشست ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ہمارے آج گیسٹ ہوں گے اور ایک میں ہوں گی آپ لوگ ہوں گے اور آج چکن پلاو اسی خوشی میں بن رہا ہے سارے بڑے خوش ہیں کہ چکن پلاو بنے گا پہلے بھی بنایا ہے لیکن کچھ لوگوں نے فرمایش کی تھی کہ دوبارہ بتائیں اور یہ بڑا ایزی طریقہ ہے ویسے تو کوکنگ اس بیری ایزی اگر انسان پہلے سے چیزیں پرپیر کر لے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ کہ دوبارہ سے ایک فرمایش تھی تو میں نے کہا چکن پلاو بناتے ہیں اور اسلام علیکم ماما جی کیا حال چالیں آپ کے ٹھیک ٹاک ہے ناظرین بہت بہت شکریہ مامین ہے کل جو ہے کل ان کا تھوڑا سا نہیں تھا موڈ لیکن یہ کہ پھر بھی بات چیت ہوگی ماما جی lots of love to you انشاءاللہ آپ سے کل ملقات ہوگی کل اپنا جو private jet دے آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی اور اس کے علاوہ ساتھ میں ان کے پیاری سی انیتہ ہیں اور شام میں شفا ہوتی ہیں ان کو بھی خاص سلام اور ناظرین داوربہ جن باوربہ جن کو بھی خاص سلام اور میرا خاص message for sir کامران sir get well soon and let's have a nice get together یہاں پہ انشاءاللہ ہوگی so lots of prayers and best wishes for you sir کامران کے لیے بہت ساری دعائیں پوری ٹیم کی طرف سے پورے network haven network کی طرف سے اور ماشاءاللہ سے he's feeling much better اور انشاءاللہ ملکات بھی ہوتی ہے answer you are a true fighter so بس آئیں اور یہاں پہ انشاءاللہ گپ شپ لگائیں گے خوب مزا آئے گا ساتھ کل جو ہے ممی کی تو برث رے تھی لیکن ہمارے جو producer آمادگل ان کی پیاری سی جو سسٹر ہے بہن ہے صدرہ ان کی برث رے تھی تو ان کو belated happy birthday بیش کر دیتے 1 2 3 4 happy birthday to you happy birthday to you may you have many more may you have many more happy birthday dear صدرہ happy birthday to you ناچین آج لگتا ہے میں نے پاوڈر زیادہ لگا لیا اس کی وجہ سے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ آٹے میں موہ ڈال کے ہم نے نکالا لیکن یہ کہ آج تھوڑا make-up میں نے کم کیا آج مجھے لگتا ہے روز بھی wake-up کر کر کے پیرا ہوتا ہے کہ بس آج تھوڑا سا سمپل make-up کی ہونا چاہیے ایک ہمارا ساتھ کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں hello اسلام علیکم hello اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام کون بول رہی ہے آپ کی نان بول رہی ہے جی جی آپ کا شوہ دیکھ رہی ہوں مجھے بہت اکھا لگ رہا ہے اچھا اچھا لگ رہا ہے اور کس جگہ سے بول رہی ہیں آپ میں خشاب سے خشاب سے بول رہی ہیں تو کیا حال چالیں اور نام پیارا سا بتا دیں اپنا میرا نام نادیا ہے نادیا اور ویسے میں پنڈی سے ہوں لیکن میری شادی خشاب میں ہوئی ہے چل ہو بہی ویری نائس یہ کلر کھار کے پاس ہے نا خشاب جی اچھا نادیا مجھے تو یقین ہی نیاں میری آپ سے بات ہو گیا بس بیٹا یقین کر لو آج کی تعلیم مجھے تو ان چلہ ہوں باعت باعت شکریہ شکریہ بات بات شکریہ نادیا اپنے انداز کا شکریہ رہا ہوتی ہے شکریہ نادیا اس لگتا ہے کہ بات کر رہا ہے بات کر رہا ہے بات کر رہا ہے نادیا نا دوں اپنے اجپلیننسز آپ لوگ کے ساتھ شئر کروں اپنے اجپہ شکریہ اور آپ کے پرگرام میں ہر سید اچھے دکھائی جاتی ہے کککنگ چوک بس آج آپ نے دیکھنا ہے نادیا آج یہ چکن پلاو بنے گا انشاءاللہ تو آج کے سوال کا جواب کے موسیقی کے جو علات ہوتے ہیں یعنی ساز جو ہوتا ہے اس میں بادشاہ کس ساز کو کہا جاتا ہے بانسری چلیں آپ کا جواب نوٹ کر لیا لیکن چھو پورا دیکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نادیا جتنے بھی کالس دیکھ رہے ہیں سوال رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام والیکم سلام اور خاص طرح پر آپ کو بہت سارا پیار بہت سارا پیار تینکیو آپ کو بھی میری طرف سے بہت سارا پیار تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ تینکس ایلوٹ نادی 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 نکال اتنا اچھا موسم تھا جب آپ اوور سو جاتے ہیں خواب خرگوش میں گم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی سی سوجنسی ہو جاتی ہے صبح میرے ساتھ اشیو ہے کہ میں تھوڑا سا اوور سلیپ کروں تو میری فوراں سے سیوجن جو ہے وہ ہو جاتی ہے اچھا کال آپ کر سکتے ہیں آج ہمیں جلدی ہلدی کرنا ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے گیسٹ بھی زیادہ ہیں چکن پلاو کی طرف آ جاتے ہیں لیکس میک سم چکن پلاو جو کہ میرا فیورٹ ہے اس لیے بھی فیورٹ ہے ساتھ میں رائتہ بھی بنائیں گے واہ بھئی واہ کیا بات ہے آج تو یہاں پہ منجیاں ڈھہ جائیں گی اور لوگ جو ہے خوب مزے سے ہماری گیسٹ بھی ہوں گے آج انشاءاللہ ان کو بھی کھلانا ہے گیسٹ تو پیچھے رہ جاتے ہیں جو ہوسٹ ہے وہی کھانا پینا ماشاءاللہ سے یہاں پہ اسٹ آرٹ ہو جاتا ہے تو چکن پلاو بن رہا ہے اس کے لیے آپ کو چکن چاہیے اور چکن کو ہم نے اس دوہ بھورا کر دیا ہے بلکل بھوری چکن ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہم نے چکن کو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں کیونکہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو اگر آپ ایک کلو چکن لیتے ہیں تو اس کو دو کلو کر لیں شکل سے ٹاک 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 پیسز کر کے یہ کر لیا ہے ساتھ میں ہم نے ایک کلو کے برابر چاول ہیں جو کہ بھگوئے میں ہیں دھو کے بھگو دیا ہیں دو عدد پیاز ہیں یہ دیکھیں درمیانی سائز کے یہ کٹے ہوئے ہیں یہ یہ والا اپلن اتنا کوئی برا لگتا ہے پوچھے کیوں یہاں تک آ جاتا ہے دو پیاز ہیں درمیانی سائز کے لیسن ادرک کٹا ہوا کنجوسی سے ایک ٹیبل سپون ہے آپ لوگ دو ٹیبل سپون استعمال کر سکتے ہیں حسب زائے کا نمک ہے لال میچ پاوڈر ہے چاپ کیوی ہری مرچے ہیں اور یہ کیا مسالہ ہے ایک ایک گھرم مسالہ ہے بھئی پیلاو مسالہ ناظرین بہت اچھی اچھی کمپنیز ہیں دو تین مسالوں کی ٹائم سیو کریں پیلاو مسالہ لکھا ہوتا ہے اس پر پیلاو مسالہ پیلاو مسالہ چھوٹا پیکٹ جو ہے وہ ایک پیکٹ پورا یوز ہوگا اور کھڑا گھرم مسالہ جس میں تیز پاہت ہے بڑی لائچی چھوٹی لائچی زیرہ کیا کہتے ہیں دارچینی جائفل جویتری اور لانگ تی می لانگ تی می لانچی لانگ اینڈ کالی مرچ یہ ہم ڈالیں گے اس سے خوشبوج کا جو انصر ہے وہ بہت اچھا ہے ممی کو بہت پسند ہے پلاؤ جو ہے ابھی دیکھ رہی ہوں گے وہی کہہ رہی ہوتی ہے وہی میرے موہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے ابما جی انشاءاللہ کل آئیں گا اور آپ کو پیلاو کھلائیں گا انشاءاللہ سو کال آپ کر سکتے ہیں 051 410 02357 پہ سوال ہے آج کا کاریب بھالا جو ہمارا شہر ہے اس کا ساز ہے وہ چلے میں آپ کو یہ تیسی ہنٹ دیتی ہے ہم نے وہ کر لیا ہے کیا کچھن چاول آج استعمال کریں گے ہم ٹھک کر کے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم اسلام کیسے ہیں آپ کون بات کر رہے ہیں پہلے اپنی ڈرنگ بنایں گے مجھک اللہ پاک شکر اللہ حمداللہ کیا لانٹی خیر صریح میں ٹھک خیریہ سے کون بات کر رہے ہیں جی میں وقا سب آسی بات کر رہا ہوں زیلا اریپور اب سواد گوھن سندہ پتر اچھا اریپور سے کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی الحمداللہ اللہ کا شکر ہنڈی میں آپ کا پہرام بہت شوم مہاشر اللہ آپ کا پہرام بہت اچھا سا ہے تینکیو بیٹا جو آج آپ دکھا رہی ہیں یہی کام میں دیتا ہوں شیف کا کورس کر رہا ہوں شیف کا کورس کر رہے ہیں کیا عمر ہے آپ کی میں بھی پوچھوں کبھی کتنے سال کے آپ میں 45 45 باس ہی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے اس عمر میں تو آپ کو کھیلنا کھوڑنا چاہیے اٹھنا چاہیے اور ٹھیک ہے انڈی آپ سہی سریو پہ بہت شکر حمداللہ خیریت سے کبھی چکر نہ گئے انڈی ہمارے جاؤں میں سندہ پتر میں سندہ پتر کیا تھنڈا پتر یہ دھم نے کھوڑے آگے جو ہے تھنڈا پتر اچھا انشاءاللہ آئیں گے ضرور پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو اب جب آئیں گے تو پھر ملقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا پیٹرول مہنگا ہونے سے آپ کو کوئی فرق پڑھا ہے جی پیٹرول مہنگا ہونے سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے نہیں 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 تکلیف ہوئی بہت 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 ٹھیک اب میں کیا بولوں نازیب کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوتی پیٹرول پانچو اور پیٹر بھی ہو جائے اچھا اس میں گرم ہو چکا ہے یہ گرم گرم ایک کپ اس میں ڈالیں گے آئل کا پورا بھر کے ایک کپ آپ نے ڈالنا اچھا دیسی گی بھی آپ کپ استعمال کر سکتے ہیں اپ ٹی ایک کپ ہم نے ڈالا اور اس میں ہم نے پیاز کو ڈال دیا دو درمیانے سائز کے پیاز بسم اللہ آمان رحیم اور ساتھ میں ایک سے دو ٹیبل سپون کوٹا ہوا لیسن ادرک کا پیسٹ استعمال کر لیں یا لنگری میں اس کو پیس لیں یہ میں اس کو کر دیتی ہوں یہ تھوڑا سا کوک ہو جائے گا اچھا میں اس میں ڈالا ہے لیمن یعنی ایک ادر لیمن ڈالا اس میں دو تین پدینے کے پتے یہ آپ نے صبح ضرور پیا کریں اس سے آپ کی سکن بھی اچھی ہوگی اور آپ کی دماغ بھی اچھا ہوگا کیونکہ ہمیں دماغ کی زیادہ ضرورت ہے بیوٹی تو بات کی بات ہے اس کو ہم نے ہلا لیا اچھا اس میں ایک پیس ادرک بھی ڈال لیں گے اور اس کو ریفل کرتے رہیں تین سے چار گلاس پی پھر باقی چیزیں پھینگ دیں that's about it یہ میں نے بنا لیا یہ رکھ لیا اس میں اس ہی ٹائم پہ میں تیز پاتھ ڈال رہی کھڑا گرم مسالہ جس میں چھوٹی لائچی بڑی لائچی کالی میٹس لانگ دارچینی زیرا جائفل اور جویتری یہ ہم نے اس میں اس میں اچھا اگر آپ کو یہ نہ پسند ہو تو آپ پوٹلی جو ہے یہ ململ کی پوٹلی بنا کے سیم چیزوں کی وہ ڈال دیں کچھ لوگ کو یہ پسند نہیں لیکن مجھے گرم مسالہ ہماری ٹیم کو بہت پسند ہے ہم کھا جاتے ہیں سارا کچھ چوبا چوبا کے بکول گلداد بھائی کے چوبانے سے بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے گلداد بھائی کس ایریا سے تعلق ہے بتاؤ مجھے کس ایریا سے گلداد بھائی کیا تعلق ہے ایریا سے اپٹاباد سے ادھر ہاں ادھر جو ہے وہ کباب کو کباب کہتے ہیں کباب نہیں کہتے کباب کباب بن چکے ہیں سو کباب نہیں بن رہے چکن پلاو بن رہے یہ یہاں رکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں ہری مرچیں دو تین میں ابھی سے ڈال رہی ہوں تاکہ تھوڑا اب گلداد بھے کہیں گے تھوڑا سا سلات بھی بنائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ کون سوالہ کچومر سلات پیاز ٹماتر ہری مرچے اور کھیرہ زیرہ اس میں ڈالیں نمک ڈالیں تھوڑا سا ایک لیمونے چوڑ لیں یا اگر نیمون نہیں ہے تو آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نسیم ویہاڈی سے جی ویہاڈی اوکے کیسا لگ رہا ہے کوئی آپ نے ڈیش ٹرائی کی میرے گھر میں ہر جمعہ ماشاءاللہ چکن پلاو بنتا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہی نائس بھائی واہ واہ آج کیا پکے آپ کے گھر میں آج چکن گرائی کراتا ہے لیکن سوچ رہی آپ کے دیش دیکھ اسی تاک میں ہوتے ہیں کہ جلدی پکے اور کھائیں ہم صحیح چلے اللہ میں آپ کو کامیاب یا دے اور میں نے ایک بات نوٹ کیا آپ ایک ایرنگ بڑھائے ایک ایرنگ چھوٹا یہ کیا بات ہے نہیں یہ دپٹے میں پھنس گیا تھا یہ دیکھیں اچھ اچھ یہ دیکھیں لامبے لامبے ایرنگ میں تو پریشان ہوگی میں نے کہ یہ کیا فیشن یہ آگیا ہے نہیں یہ دپٹے میں سٹک ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں یہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بات سے بچائے آپ اپنا صدقہ دیا کیلئے بلکل بلکل یہ میں آج دوں گی ان صاحب کی پاول کے بعد اللہ 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 آپ کی امی کو صحیح دے آپ مزید کامیاب یا اللہ 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 شو اسی طرح چلتا رکھے بہت شکریہ 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 نوشین کوئی آپ کی فرمائش میری خواہش ہے پنجاب میں چلتی مسی روٹی بیسن کی روٹی بیسن کی روٹی جی وہ طوے پہ بناتے ہیں وہ اس میں دال ابال کر بوائل کر چنے کی دال بس ٹھیک ہے جی نون سٹک طوے پہ پکتے ہیں مجھے بہت شوک ہے کہ کوئی بہت مجھے ریسپی شیئر کرے میری سب ٹھیک آپ کے لئے میں لکھ لیا بیسن کی روٹی اگلے ہفتے جس میں ٹوٹے گی بھی نہیں اور بنے بھی بھی بھر انشاءاللہ ٹھیک اللہ میرے آپ کو اپنے سویمان میں رکھتے ہیں آمین سویم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دعاوں کے بعد دعاوں کے بعد ایگر ایموشنل بہت ایموشنل ایموشنل بہت رنچنگ یہ دیکھیں ناظرین اس کو تھوڑا سا اور کوک ہونا ہے تو اس کے اندر ہم چکنز کو ڈالیں گے اچھا چکنز کو ڈالنے سے پہلے اس میں رائتہ بنائیں گے اس دعی کا لیکن اس میں ہم دعی تھوڑا سا چکن میں شامل کر رہی ہوں چار سے چھے یہ تین چار پانچ چھے تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں پورا گن کے میں نہیں ڈالتی ہمیشہ یہ ہم نے چکن میں شامل کر دیا اب باقی جو دعی ہے اس کے اندر ہم زبردست رائتہ بھی بنائیں گے ایک ٹیمارٹر ڈالیں گے اس میں میں کٹنگ بورٹ پیسٹے نہیں بنا رہی میں لیکن یہ بڑا ایزی ہوتا ہے حالانکہ بہت زیادہ تیز چھوڑی نا استعمال کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو انگوٹہ ہے یعنی ثم ہے اس میں لائنز پڑ جاتی ہیں بہت تیز چھوڑی نا استعمال کریں یہ میں اس میں اس طرح باریک چاپ کر کے کہتے ہیں رفلی کاٹ کے اس میں اس کا رائتہ بنا لیں گے اس میں ہری مرچیں بھی ڈالیں گے پیاز بھی اور کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کھیرا کھیرا بھی ڈالیں گے اور ایک کولر ہے ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم بہلیکم کون بات کر رہی ہیں کیا حال ہے پاکیزہ آپ کے ٹھیک آپ سنائیں بہت شکر حمدللہ آپ سنائیں سب خیریت ہے ٹھیک بلکل کیا کہنا چاہیں گی پاکیزہ آج آپ کا ڈریس بہت پیارا لگ گیا ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا پاکیزہ کیا کرتی ہیں پڑتی ہیں آپ جی میں بھی پڑھ رہی ہوں کس کلاس میں میں پرسٹیر پرسٹیر میں اور کس کالج میں یہاں بہت ہمارے ایریا میں گورنمنٹ کالج ہے وہاں پہ اچھا گورنمنٹ کالج میں تو کیا بننے کا ارادہ ہے آگے جا کے ٹیچر ٹیچر بنے ہی بہت شکریہ بیٹا بچوں کو مارو گی تو نہیں پرامس کرو موٹ خراب ہوا تو دو تین لگا دے نہیں ایسے نہیں بچہرے بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے میں نے دیکھا اسکل استاد وہ بھی پیچھے کم نہیں ہے مار پیڈ بہت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ہمارے سے جو ہوا ہے اب ہم آگے نہیں کریں گے اچھا یہ بدلہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ اوروں کے ساتھ نکالیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا نہیں نہیں ہوتا اچھی پیاری سی ٹیچر بننا تاکہ آپ کو بچے آگے جا کے یاد کریں کہ کتنی ہماری پیاری ٹیچر تھی ہیں بلکہ اچھا یہ بتائیں آج کا سوال کہ وہ کون سا آلہ ہے جو بادشاہ کہلاتا ہے بادشاہ موسیقل انسٹرومنٹ بانسوری بانسوری بجائے نہیں بانسوری نہیں ہے چلیں یہ بتا دوں آپ کو اس نور بانسوری کیا ہے ایک اور بتاؤ مجھے نہیں پتا ہے اس کا کیا ہے پیٹا اچھا ٹھیک ہے پورا پروگرام دیکھنا پھر پتا لگ جائے گا کہ کیا ہے آپ کا پروگرام بیسی بہت شوک سے دیکھتے ہیں سارے ہمارے گھر میں اچھا میری طرف سے آپ کے سارے گھر والوں کو بہت بہت سلام تینکیو سو مچ یہ بتائیں آپ سے خوبصورت باتیں کرتے کرتے ہیں پیاز بہت ہی براون ہو گئی ہے کوکنگ کرتی ہیں بیٹا جی کوکنگ کا مجھے بہت زیادہ شوک ہے بہت پسند ہے یہ دیکھو پیاز لیسن ادرک اور سابت کھڑا گھر مسالہ بہت خوبصورت طریقے سے کوک ہو گیا اب ہم نے اس میں چکن ڈال دی جس میں میں نے دی ڈالا تھا یہ لیں آپ کی بہت زیادہ چیز ہم ٹرائے دکھتے ہیں دھر میں اچھا آج کا پھر یہ چکن پلاو یہ ضرور ٹرائے کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضرور ٹرائے کریں گے لیکن اگر آپ جو بھی پروفیشن چوز کرتے ہیں اس کو جس دن موڈ نہ ہو اس دن سک رپورٹ کریں کہ آج میرا موڈ نہیں ہے نہ کہ گندے موڈ میں جا کے بچوں پر سارا غصہ نکالنا کیونکہ یہ ہماری ایک عادت ہے ہمارے معاشرے کی کہ اپنا غصہ جس پر اتارنا ہوتا ہے اس کے ساتھ جی 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 کریں اور کسی اور پر اتار دیتے ہیں یہ ہے ایک مسئلہ ہے اس کو piered Carolina اس بھی اپنا حصہ جی جی جس پر سکرے ای Park جی 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 جس تی Bug一个 جی جی Origin اس کے ساتھ یاگا کراتی می vaya آپ کیوں کہ میں ٹھیک ٹھیک یا کہہی میں ہے آپ کو اتخابہ کرو رہا ہوں یحی ع soir رہا ہوں مسرکلے ایک م소ون محلی آموس transaction میشھی آپ مطلب کَّئے تیک لیں کہ آپری جی مانکتے ہیں کہ آپ کو چیاری تجوئے میں صل acceleration ہو buy اور آپ یہی مان رہاraum باست کتیا ہے آپ ضروری جی آپ بہتRe جی جی اچھل اسیو یہی ہے کہ بچے بات نہیں مانتے بچے یہ نہیں کرتے بچے وہ نہیں کرتے لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو اس احد کے تغازوں کے مطابق پالے اور ان کی پروگرس کو سمجھیں اور اس طرح کی رویہ رکھے کہ آپ سے گفتگو کرنے کیومنی کے ساتھ کرتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے بالکل بالکل بلکل بچے جو ہے نا دیر ویڈیلیجن کیونکہ وہ نئی جنریشن میں پیدا ہوئے آج کے زمانے میں تو آپ ان کو سٹوپیڈ طریقے سے ڈیل کریں گے کہ بیٹا تمہیں کچھ نہیں پتا ہر وقت ان کو بیستی کرنا ان کی ان کو انسلٹ کرنا تو یوں پھر بچے باغی ہو جاتے ہیں پھر آگے جا کے آپ لوگوں کے لئے پرابلم ہوگی یقین کریں نشی آپ نے اپنی پیاری بات میں سب کو یہ سمجھاتا ہوں میرے دوست کے بچے ہیں یہ وہ بنا ان کو کہتا ہوں کہ بچے کو باغی مد بنایں بچے پھر بچے پھر بچے ان پی سوچیں سمجھیں سمجھیں کہ فلاہیت پہلے سے زیادہ ہے وہ سوالی جواب کرتے ہیں تو یہ آپ کو جواب دینے چاہیے ان کے تو یہ ایک تو بات ہوگی اب آپ چکن پلاو کی طرف آتے ہیں جی جی تو ہم لوگوں نے چکن پلاو بناتے ہیں یخنی پلاو بناتے ہیں لیکن اس کا بہت سارے لوگ گھر میں نے کھائی لیکن ایسنس نہیں آتا یخنی کا ایسنس ان کے پاس نہیں آتا اس کی کیا وجہ ہے اس سے میرا سوال یہ ہے تو یہ سوال ہے دوسرا ہے کہ آپ اگر آپ اگر جیسے ہم بیف پلاو بناتے ہیں بیف پلاو بنانے کے لئے اس کا پورا ایسنس جو آئے اس میں کیا کیا انگریڈنٹس ہوئے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کسی دن بتائی گا اور آپ کے سوال کا جواب جو ہے نشی وہ یہ ہے کہ میں نے جو مقلát موجھ سے نگھی پڑھا ڈیسنس میں تو پیانو کو کہتے ہیں کس کس کو انسٹرومنٹس باتوں مجھے یہاں کا نہیں دیا ہیں لیکن وایسن میں پیانو کو کہا آجاتے ہیں لیکن ہمارے پاک شنال میں پاکستان میں کیسا رہے رہے ہیں مجھے کمی جگہ ٹھئیوڑ کیا تنکتا ہے دوسرا وایس humans ہارمونیم تینکیو سو مجھ میں بھی پوسیبل لیکن آپ سے ایک بات ضروری کرنی ہے وہ لاسٹ اور فائنل بات یہ کرنی ہے کہ آپ کیونکہ ایک پوزیٹیف نوٹ بیٹھیں لوگوں کو تو میں جہاں اتا بیٹھا ہوں نا آجکر لوگوں کے اندر ایک فرسپریشن ہے وہ پاکستان میں خلاف بات کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہماری کنٹری ہے نا تو ہم لوگوں کو جہاں بیٹھیں اگر میری کسی بچے کو پسٹر دے گا ہمیں چاہیے پوزیٹیف نوٹنے جسے آپ دیتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے ایک مینن بنانا چاہیے کہ لوگوں کو جو جو نیگٹیف اندرگی اس کو ختم کرے پوزیٹیف اندرگی ٹھیک ہے 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 جاہاں ساab جاہاں ساab جاہاں کراچی کراچی سے کال کر رہے تھے نا بہت بہت شکریہ آپ ہمیشہ بڑی زبردست بات کرتے بہت شکریہ دیکھیں یہ جو اپنی فرسٹریشن کسی اور پر نکالنا آپ ایسے کریں میں آپ کو بڑا ایک اچھا سب کو آئیڈیا دے رہی ہوں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو غصے کا پرابلم ہے ایک پنچنگ بیگ ملتا ہے یہاں پر ایک کوئی ایسی چیز لیں جس کے اندر جس کا کوئی غلاف ٹائپ کا اس میں خوبصا ہروی بھریں ایک جگہ پر لٹکا لیں گوزہ چڑے اس کو جا کے دے دھنا دھنا اس کی پٹائی شروع کر دیں ساری آپ کی غبار نکل جائے گا بجائے اس کے آپ اپنے بچوں پہ بیوی پہ میاں پہ امی پہ جس پہ نکال رہے ہیں یہاں پر لانگ باک پہ چلے جائیں یہاں اس جگہ سے جہاں پہ ٹینشن ہے وہاں سے نکل کے کسی اور کمرے میں چلے جائیں اس ٹائم میں اس مسلے کو چھوڑ دیں لوگ بیس مباسہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے دونوں جو ہے وہ اپنی طرف سے ہرکیولیز بنے ہوتے ہیں کہ میں نے جیت رہی ہے یہ فائٹ تو وہ پھر گندی ہو جاتی ہے پھر مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے پھر بعد میں کہتے ہیں افسوس ہو رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ کہ بچوں بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ ان کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں ان کو تمیز سے جواب دیا کریں تو میں کیا بتا بھئی چپ ہو جاؤ یہ نہ کیا کریں کیونکہ بعد میں جا کے پھر آپ لے ان کے لئے پرابلم ہے ان کو پیسے ان پر خرچ کرنا ان کو آئی فون خرید کے دے دینا ان کو پیڈز لے کے دے دینا دسوال نوٹ دو اینی گوڈ تو یو ان سے پیار محبت سے بات کریں چیزیں وہ خود بھی بعد میں خرید لیں گے فکر نہ کریں آپ نہیں بھی دیں گے تو آگے جا کے بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اپنا کام آن لائن کریں گے پیسے خوب کمائیں گے اپنا کام آن لائن کریں گے پیسے خوب کمائیں گے اگر میں آپ کو بتاتے ہوں کیا کہنے کا مقصد ہے چار لوگوں کے سامنے ان کو بیستی کر دیں پانچ لوگوں کے سامنے یہ ہمارا ایک بتیرہ ہے society کا گھر میں ایک مہمان آئے اس کے سامنے بچے کی بیستی کر دیں آفیس میں سب کے سامنے کسی ورکر کی بیستی کر دیں بیستی کریں دل کھول کے کریں اس کو کہہ آو بیٹا میں تمہارے لیے کمرے میں آؤ مرے پاس کمرے میں لے جائے ٹھان 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 جو کہنا الٹا سیدھا وہ کہے لوگوں کے سامنے جب آپ کہتے ہیں تو everything جو آپ اچھا بھی کرتے وہ سارا ملیا میٹ ہو جاتا ہے اب آ جاتے ہیں خوبصورت رائتے کی طرف خوبصورت رائتہ بسم نام آنے یہ رائتہ کھا کے آپ سام پالا ڈانس شروع کریں یہ رائتہ بن گیا یہ بھی بن گیا اب اس میں ڈال دیں گے چھوٹا والا پیکٹ کس کا مسالے کا پیلاو مسالا پیلاو مسالا ڈال دیا اوکے اس میں ڈال دیں گے ہری مچے ترانگ کر کے اور مین چیز ہے پیلاو بریانی کی نمک اس میں میں ڈالوں گے ایک کلو میں دو ٹیسپون نمک کے بس منا مان رہی دو ٹیسپون تھوڑا سا ایکسٹra یہ اب ہم نے ڈال دیے چاوال that's it let them boil دو ٹیسپون تھوڑا اس میں جو بچ گے اس میں آپ نے خوبصارا پانی ڈال دیں گے ایک کولر ہے ہلو اسلام علیکم و اللہ علیکم اسلام کیا آپ ٹھیک 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 خیریے سے کون بات کر رہی ہے میں مسارتی شخص من مسارتی شخص من مسارتی شخص موسارتی شخص موسارتی شخص ماشاءاللہ اور ماما جانی کیا ہے ممی ماشاءاللہ پیرے سے بہت بہتر ہیں چیز بہتر دعائیں ان کے لئے اور آپ کے جو ٹیممبر ان کے لئے ان کے لئے دعائیں اوہ aan Nevz それ wooleffpan sev ہوتاım اور میرے درند س Kawin اور میرے در سے دونوں بےپردے آپ کے مپے اپتی ماما جانی کو بھی اور ہی عنہی ک touring رہی سے دو جی بے hopefully بہتر میں Night Withers بہتر ہے بہتر سی شکل بہتر سNote بہترین چیز 잡아 اور یہ جو پلاو Есть بہترین دیکھ مز Esc Очень ماشاءاللہ یہ تو ہماری مطلب کیا تردیشنل ڈیش ہے اس کو سب چھوڑ کے بریانیوں کی طرف آگیا ہے تو آپ دن دوبارہ سے ستار کر کے رجان دل لے آئے آئے تو اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پلاو بنا رہے ہیں ماری فیورٹ ڈیش ہے ماری فیملی نے بھی بہت زیادہ اور آپ سکی نیزے سے بناتے ہو تو آپ کے آت کے پیارے دارے ہاتوں سے بناو تو اور بھی دلیشیز ہوگا ہم سوچ کے کھا لیتے ہیں امیجنری طور سے مزید ہے بنایا ہے آئے رہا ہے تو سویٹ آپ کے لیے کامپلی وینڈ کے لیے تینکیو بس ورہا اللہ اللہ جی جی اور بہت اچھا لگتا آپ کا شو آپ کے شو کا بقاعدہ سے انتظار ہوتا ہے یقین کریں اچھا تینکیو بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری اچھا لگتا ہے جی میں ریپیٹ میں بھی دیکھتی ہیں دوبارہ سے اچھا بری گوڈ کتھے مجھے آتا ہے ریپیٹ لوگوں کو بھی بتا دیں سڑھ دس بجے آپ کو جی یہ اوکے ٹھیک ہے زبردار اور تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میری طرح سے سلامتی کی دعائیں اور آپ جو آپ کا پویسٹن ہے نا جی اچھا لیے دو افتر دے دیتی ہوں ای تینک یا تو تانبورا ہوگا یا سرنگی ہوگی تانبورا ہوگا یا سرنگی ہوگی ٹھیک ہے اور میں مابدارے سے کہ آج وہ دولی آرہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت بڑی مدہ آئیں گا بہت اچھا لیے بہت اچھا لیے سارے رونے پہتے ہیں سارے جنہیں فنکشنز ہوتے ہیں دول کی کیا بات ہے آپ سے کے ریکویکس ہے کہ ان سے کانلی دمال زور بجوائیے گا دمال 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 مستل اندر انشاءاللہ دیان جی اور سب کو بہت سلامتی کی دعائیں اللہ بلیس اللہ بلیس شکریہ شکریہ پیاری سی مسارت نے ہمیں کال کی بہت شکریہ اور نازین میں نے پانی ڈالا ہے جب بھی آپ چاول کٹھے ڈالتے ہیں چیزیں تو ایک سے ڈیڑھ انچ کا پانی اوپر ہوگا بلکل پرفیکٹ بنیں گے اس کے بعد دم پر رکھیں گے تو اور پرفیکٹ ہوں گے اب اس میں بوائل آ جائے گا اس کو میں نے گیس کو آلماست فل کر دیا دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا پہ آپ جا سکتے ہیں مشی خان official 2 جو ہے وہ instagram پہ آپ جا سکتے ہیں مشی خان official کا ہی میرا youtube کا چینل اس کو سبسکرائب کر لیں سیم مشی خان official ٹک ٹاک پہ ہے اور جو twitter ہے that is مشی خان at مشیلش اور ہمارے اس شو کا جو پیج ہے facebook پہ وہ ہے the مشی خان شو سیم جو ہمارے K2 TV کا official page ہے جو channel ہے on youtube K2 TV official کریں گے تو آجائے گا اس کو follow کر لیں سارے شوز وہاں پہ uploaded ہیں ساتھ instagram میں بھی kay2 type کریں گے تو instagram آجائے گا اس کو follow کر لیں اور twitter پہ بھی same kay2 اور آجائے گا تو اس کو بھی follow کر لیں تو زبردست ہو جائے گا thank you so very much یہ boil ہو رہا ہے چائے بھی پی رہی ہوں ساتھ ساتھ جو magic water وہ بھی پی رہی ہوں پتہ نہیں کیا ملیدہ بن رہا ہے ساتھ میں اور جو ریتہ ہے نا آئی ہا ہے کوئی دکھا دے اتنا خوبصورت ریتہ بنیا ہے نا یہ ہم کھائیں گے اپنے پیلاو کے ساتھ اور آپ لوگ بھی دیکھیں اس کے اندر یہ کہ two in one ہو گیا اس کے اندر ٹماٹر پیاز ہری مرچے ہرا دھنیا اور ساتھ میں کھیرہ ڈالا ہے زیرہ اور تھوڑی سے نمک اور کٹیوی لال میرش ڈال دی ہے تو یہ سیلیڈ کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ آج کل مہنگائی ہے تو یہ two in one ہو گیا تو اسی کے ساتھ آپ یہ کھائیں ساتھ میں کوئی چھٹنی بنا لیں and that's about it سوال تھا کہ آلات موسیقی کا بادشاہ کون سے ساز کو کہا جاتا ہے چلیں میں یہ بتا دوں کہ یہ ساز خیبر پختون خواہ میں زیادہ بجائے جاتا ہے اب آپ کو سمجھائی تھوڑی سی نہ ہی اس طرف آئیں آئیں اس طرف اور جواب دیں اب چل کے سانگ دیکھتے اپنا زبردست سا نازی میرا ایرس ٹائل بہت بڑا ہے لیکن اس ٹائم کے لحاظ سے بڑا ان تھا اور ساتھ میں بابر رلی ہیں بلاس بلاس پاس اس کے بعد جائیں گے ایک ادت بریک پہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ڈھول پلیئرز ہوں گے اور شہنائی پلیئرز ہوں گے سو don't miss it چل کے سانگ سنتے پھر بریک پہ پارڈی میں کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں کیسے خیریت سے ہیں خیریت ہے اللہ بہت شکریہ بلکم آمد ناروی میں پروگرام کیا ہے دبیج میں کیا ابھی آپ کا نمبر آگیا شکریہ بہت شکریہ آپ کا اگلے جو شنائی پلیئر ہیں وہ بھی استاد برکت علی اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے آپ کے پورے گروپ کا نام کیا ہے کشمیر ڈھول گروپ بہت خوشی ہے شکریہ شکریہ تیسے جو شنائی پلیئر ہیں ماسٹر ادیل شریف اسلام علیکم کیسے ہاں بجا بجا شکریہ 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 اور اب آجاتے ڈھول پلیئر کی طرف سب سے پہلے میں جو ڈھول پلیئر ہیں ان کو تعریف کرا چاہوں گی وہ ہے ماسٹر امین اسلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ الحمدللہ ٹھیک تھا بڑھ دبردست رنگ پہنا ہو ہے پیرٹ گرین بہت شکریہ آپ تشیو آگلے جو ساجد محمود صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کا بہت شکریہ ٹھیک 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 خوش آمدید شو میں آپ شکر اگر ہیں جنہیں میں بھی ٹائم دیا پورے چینل شکر اگر بہت شکریہ لازم پدن دلیس جو میر ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں ڈھول پلیئر وہ ہیں عبدالش شکور صاحب اسلام علیکم کیسے آپ جی اللہ کا شکریہ ٹھیک ٹھیک کتنے عرصے سے بجا رہے ہیں میں دوہزار ساتھ میں شروع کیا تھا سارے ایکسپورٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کبھی ناظرین کوئی سوال یا کوئی آپ کی فرمائش ہو تو آپ بتا سکتے ہیں سو آج کا سوال ہے کہ اللہ محسیقی کا بادشاہ کون سے ساز کو کہا جاتا ہے 051 410 2357 پہ آپ جواب دے سکتے ہیں اب سب سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا استاذ جاویز صاحب کیا سنائیں گے شاہ ملوک شاہ ملوک سنائیں شاہ ملوک شاہ ملوک سوری شاہ ملوک سنائیں موسیقی 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 مجھے سات سال ہو گئے ہیں یہ میرے استاد ہیں یہ میرے بڑے استاد ہیں سات سال ہو گئے ہیں آپ کو آپ کو کتنا آپ نے کہا کہ دو ہزار سات سے بجا رہے ہیں بجا رہے ہیں تو یہ شوق تھا بجانے کا شروع سے شوق تھا آپ نے مجھے پچی سال ہو گئے تو ہمیشہ سے اسی گروپ کے ساتھ ہیں آپ کشمیر یہ مارک بزرگ بھی ہے تو جو مارک سال ہیں سارشید صاحب ہیں ماشاء اللہ اچھا اچھا تو ہم استاد اپنے کے پاس تقریباً سات سال ہے پچی سال ہو گئے پھر ہم نے کافی جو تعلیم ہیں مارک بزرگ ہیں یہ میں تعلیم دیتے ہیں یعنی طبلے کے لئے آتے ہو اور کلاسی کا تعلیم دی ہے اس میں بتائیے تو سمولدر ہے اس کام کی تو انتا آئے نہیں ہے تو بھی بھی ہم سیکھ ہی رہے ہیں نہیں بہتا سیکھتا تو انسان ساری ہمارے جبردار آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا الحمدللہ بائیس سال ہو گئے بائیس سال ہو گئے تو یہ جو کہہ رہے ہیں سویڈن نوروی پورے آپ نے دبائی اور ملکوں کا جو دورے کی ہے تو سب سے زیادہ جو لوگوں نے پذیرائی دی وہ کس ملک میں دی الحمدللہ جی ہمارے پاکستان کے لوگ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ جہاں بھی ہیں بہت اچھے ہیں تو آپ کے جو گروپ ہے اس کا نام ہے کشمیر ڈھول گروپ کشمیر ڈھول گروپ ناظرین آپ کا فیس بک پہ اور اس پہ پیج ہے کوئی فیس بک پہ انسٹاگرام کشمیر ڈھول گروپ آپ ٹائپ کریں گے گوگل پہ تو ان کا سارے ڈیٹیلز آ جائیں گی سو ونڈفول یہ ہمارے ترنیشنل کشمیر سے سب کا تعلق ہے اور کس جگہ سے کشمیر میں آپ کا تعلق ہے سر کہاں سے تعلق ہے آپ کا میرپور چکسواری چکسواری میرپور عزاد کشمیر چکسواری میرپور عزاد کشمیر چکسواری سارے وہیں سے ہیں جی جی زبرداد ناظرین آپ کی بھی فرمائش ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اور آپ لوگ کے لئے آج خوبصورت آہ 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 ناظرین دھوا جو اٹھ رہا ہے واہ 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 چیک کریں ہماری آج کی ڈش جو ہے یہ دیکھیں میں اس کو اب ٹاس کر رہی ہوں مطلبہ اس کو تھوڑا سا آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہماری آج کی یہ دیکھیں ڈش جو ہے وہ پک چکی ہے یعنی چکن پلاو جو ہے اس ریڈی اور ساتھ میں رائتہ بھی بنایا اس کو اب میں ڈش میں بھی نکال لیتی ہو اب نیکسٹ کیا سنا رہے ہیں آپ کیا سنائیں گے آپ پاگل بنا حضرین تیسٹن کرلو وہ پاگل بنا دیتا ہے پاگل بنا دیتا ہے وہ نیا گیتا ہے پاگل بنا دیتا ہے چنہ تیرا شکریہ چنہ تیرا شکریہ پاگل بنا موسیقی 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 بہت زبردست ناظرین امیزنگ بہت زبردست اب میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی چکھا دیں ماشاءاللہ سے سارے پیٹ آگئے ہیں اوکے ناظرین آپ لوگ کال کریں اور بتائیں کہ آپ کو شو کیسا لگ رہا ہے اور جو ہمارا کشمی دھول گروپ ہے ان کا جو امیزنگ تیلنٹ ہے وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو ان کے لئے میں نے نکال لیا ہے اور اب آپ کو ڈسپلی میں بھی دکھا دوں کہ رہتا ہے اور چکن پلاو ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر آپ بے شک تھوڑا سا گرین ایڈ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے آج کی ڈش is ready ضرور ٹائے کیجئے گا رات میں ریپیٹ میں ساڑھے دس بے شو آئے گا کہہ رہے ہیں اپنا مگٹ آدمز پر لپسٹک لگی ہوئی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں پوچھوں آپ سے کہ آپ کا فیورٹ جو آپ بجاتے ہیں شنائی اور ڈھول کا مکسچر کون سا والا سونگ ہے وہ جی فیورٹ سونگ پچھنے نے بیکھا ہے پسندیدہ جوگیا میرا کام کر دے جوگیا میرا کام کر دے یہ جوگیا میرا کام کر دے جوگیا میرا کام کر دے ہے تو ٹھیک ہے سنائے بلکل موسیقی 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 بریانی کھاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں بڑا کنوینینت ہوتا ہے اس میں بس آپ نے رائتہ ڈالا اور کھا لیا سو اب مجھے بتائیں نیکس آپ لوگ کھاں کا ٹور ہے کدر کا کر رہے ہیں سالی نیکس پرگام کھانے میں مشبول ہو گئے نیکس پرگام بودر کرما کھاں کرنا ہے نیکس پرگام ہم نیرپور آزاد کشمیر میں ہمارا کب ہے یہ اگلی تاریخ ہوئی ہے اگلی تاریخ ہے آپ کو بتائیں گے آپ آپ کے مینجر بھی ہے یہاں پر ان کا کیا نام ہے ندیم صاحب ندیم صاحب کیسے ہیں کب کشمیر میں ہے ان کا پروگرام کشمیر میں ہے ان کا پروگرام ان کا پروگرام ہے وہ سامباز کے اندر تاکہ ان کے بیئے اوارد میں کبندوبست کر سکھوں تاکہ لائٹوگرام وہ سامباز کے اندر کشمیر میں بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں پورا کسم کروں گے بہت ہی مزے گا کسم سے ہے بہت ہی مزے گا اند میں کیا سنائیں گے آپ گل تیرے گل تیرے میرے نینہ کی ڈن ہو گئی گل تیرے میرے نینہ کی ڈن ہو گئی ڈن ہو گئی ڈن ہو گئی چاہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پکچر کہپ سو پر دیں نزیم تانکیو سو مچ کل کا صبح کا شو دیکھناient میں اور بہتوتہ ہوں گے نام ہے اس کا سببہ 9.00 سے 11.00 ہوگا آج کا شو روپیٹ میں رات کو آدھے دست پر آپ دیکھ سکتے ہیں باب کی جگہ شکریہ ملوکہ تو اب انڈ میں آپ کیا سنائیں گے گل تیرے میرے نینہ دی دن ہو گئی گل تیرے میرے نینہ دی دن ہو گئی یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تو اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں ملک سے پیار کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں انوائرمنٹ کا خیال رکھیں اور جانوروں پر ظلم ہوتے دیکھیں تو روکیں اور ساتھ ساتھ جو چرند پرند ہیں ان کے لئے ضرور پانی اور بازرہ ضرور رکھیں اللہ حافظ ملکے کہتے ہیں پاکستان ملتا بعد اور چلیں 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 موسیقی 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 موسیقی